مہا بھارت اس میں یہ لکھا ہوا کہ اندر نے ایک عورت کو بھیجا پھر اس کا پیج 606 سیچ لوک 95 تک ہے آگے چلیں میں ساری چیزیں پھر آپ کو سکرین پلا کے دکھاتا ہوں یہ ریفرنسز جو نوٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اس کے یہ تین پیج ہیں 605, 606, 607 اب آگے چلتے ہیں جی یہ آپ کے سامنے اس وقت پکچر موجود ہیں میں ماذت چاہتا ہوں میں نے پہلے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی لیکن میں بار بار ماذت نہیں کروں گا بات چل رہی ہے رام جی کے گرو جی کی رام جی کے گرو جی کے بڑے کارنامے ہیں جس میں سے میں ایک دو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ ایک واقعہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور مدوسہ رکھنے جا رہا ہوں پہلے واقعے پہ فرینک فٹ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں میں تو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایڈیا کے اندر جتنی سینہ ہے اس کو ہٹا کے کام دھینو رکھ لینی چاہیے آپ نے یہ تجویز دی تھی اور مجھے بڑی پسند آئی تھی اور ایک کام دھینو کا بچہ ہمیں بھی دے دیں تاکہ یہ سینہ کا خرچہ تو کم ہو فرینک فٹ صاحب اس پر آپ کیا فرمائیں گے جی علی بھائی میں تو اللہ پاک سے توبہ کرتا ہوں کہ اس طرح کی کہانیاں اور دھرم میں مذہب میں تو اس سے بڑھ کر اور کیا کمبختی اور بدبختی ہو سکتی کسی قوم کی اور پھر ان کو یہ ڈار ہو کے لوگ کنورٹ نہ ہو جائیں کہیں اسلام نہ قبول کر لیں کہیں مذہب کو نہ چھوڑ دیں تو بھائی آپ کا تو پریشان ہونا بنتا ہی نہیں ہے آپ کی تو سٹوریز ہی کافی ہیں آپ کی تباہی کے لیے خدا کا خوف کھائیں اور ان سے باہر نکلیں یہ کام دھیانوں والے کام چھوڑیں اب خود دھیان کریں کام کی طرف یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک گائے بنا کے اور یہ تماشا اور جا ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے کنٹیلیو کریں سار میں تو یا ذولفکار شریف صاحب سے کوئی کمنٹ لے لیں میں تو توبہ کر سکتا ہوں اور دعا کر سکتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ خدا ان لوگوں کی جان چھڑائے اس سے اور یہ مسلمان ہو جائیں ان کی عذاب ختم ہو جائیں ان کا جی انہوں نے جنریشن کو لف دیا ہے سار وہ کہتے ہیں کہ اس رائش کریں یعنی کہ قوموں میں عشق کا جو انہوں نے یہ تصویریں دیکھیں ذولفکار شریف صاحب یہ تصویریں دیکھیں دھرم میں ایسی تصویریں ہوتی ہیں یہ ٹرپل ایکس دھرم بنا کے رکھ دیا انہوں نے یار پورنوگرافی دھرم بنا دیا خدا کا غوب کھاؤ شرم کرو یار کون سی انسانیت ہے تم میں کون سی انسانیت ہے اس پہ تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا گنگنا دینا چاہیے جس طرح کہ یہ پوز دے رہے ہیں نا اللہ استغفراللہ ہرے بھائی کیا کہنے جی علی رضا حرم صاحب تھوڑا سا آگے چلائیں شاید کوئی سے اچھی اور بہتر تصویر ہمیں مل جائے پھر گانا گنگناتے ہیں ان کے بارے میں اتنا اتنا سیکس تو ان کی ہندی فلموں میں نہیں ہے سر وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں حقیم کریں استغفراللہ اللہ معاف فرمائے میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں دست بستہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سنات نہیں ہو جان چھڑاؤ ان سے جلا دو واقعی سر اس دن وہ جو جلانے لگا تھا سوامی کتاب جلانے دیتے اس کو یار ایسی کتابیں تو جل ہی جانی جائیں اچھا سر آگے چلتے ہیں اصل میں یہ ہوا کہ رام جی کے جو گروہ جی ہیں انہوں نے اتنی تپسیہ کی اتنی تپسیہ کی وششتی کے چھکے چھڑوا دیئے دیوتاوں سے جنگیں کی وہ ہتھیار دے کے اس لیے تو کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ہتھیار ہیں جن سے میں نے دیوتاوں پر بھی فتح پائی تھی یعنی کہ نہ کمال رام جی کا ہے نہ بشوامیتر کا انہوں ہتھیاروں کا کمال ہے جیسے آج کوئی کہے کہ یہ تو بہت آگے چلا گیا ہے تو ہندوزم کے اندر جو تپسیہ کرتا ہے یعنی کہ انسانوں کے خدمت نہیں بس بیٹھ کے پتہ نہیں کوئی منتر منتر پڑھتا رہتا ہے تو انسان دیوتاوں سے زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے تو اندر دیو جو ہیں وہ بڑا ڈرنے لگ گیا انہوں نے کہا کہ ابھی اگر اس کی تپسیہ کامیاب ہو گئی تو یہ تو سارے دیوتاوں کے چھکے پہلے چھڑوا چکا ہے یہ تو ہمیں ختم کر دے گا یہ تو ہمارے راج پاٹ ہم سے چھین لے گا ہماری دیوتا شف جو ملی ہوئی ہے ہمیں اس کے اوپر یہ قبضہ کر لے گا اس نے کہا ایک من کا نامی ایک افسرہ ہے جسے افسرہ جو سب سے جسے کہتے ہیں کبال کی افسرہ جسے کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے کوئی افسرہ خوبصورت نہ تھی سب سے خوبصورترین افسرہ من کا افسرہ تھی اس نے من کا افسرہ سے کہا اندر جی کہتے ہیں من کا افسرہ سے کہتے ہیں کہ من کا ذرا جاؤ یہ وشوہ مطر کی نا تبھنک کر دو اس کے تپسیہ ختم کر دو وہ کہتی ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے اندر جی مطلب جیسے وہ تو ہوتی اس کام کے لیے نا وہ کہتی ہے اندر جی مسئلہ کوئی نہیں ہے میں یہ کام کرنے کے لیے تیاروں پر بششری گسے والا بڑا آدمی اچھا یہ نہیں کہتی کہ یہ الٹا کام ہے مجھے زنا کے لیے بھیج لے ہو کہتی ہے بندہ بڑا سخت ہے بندہ بڑا ظالم ہے وہ کہتا ہے ظالم ہے تو پھر کیا ہے تم بھی تو بڑی ٹرانڈ ہو ٹرینڈ آ رہا تو تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے جاؤ چھے سو تمہارے بشوہ مطر اس جیسے بشوہ مطر تمہاری جیب میں تم تو سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو وہ کہتی ہے مسئلہ اس کام کا نہیں ہے وہ تو صحیح ہے پر میں غصے والا بڑا کہیں مجھے جلا کے بھسن نہ کر دے میں کہیں جل کے راکھ نہ ہو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ وہ سیکچول ریشن قائم کرے گا کہ وہ شرم وہ شرم نہیں کر رہے ہیں گندی باتیں کر رہے ہیں اندر اور یہ ابسرا یہ ہے جی ہوروں کو تصور ان میں ان کی ہوریں ایسے کرتی ہیں اور ان کے دیوتا جو ہیں وہ ایسے کرواتے ہیں وہ تیار پوری ریڈی کہتی اندر جی آپ کے لیے میں جان بھی دے سکتی ہوں یہ تو کوئی کام ہی کوئی نہیں کچھ دیر رہنا ہی ہے نا اس کے ساتھ تو میں رہا ہوں گی کوئی مسئلہ نہیں وہ کہتی ہے پھر ایک شرط ہے میری اندر جی مجھے ڈر لگتا ہے اس سے ڈر اس بات کا کہیں مجھے جلا کے راکھ نہ کر دے کیا ایسا کرو کہ میرے ساتھ دو دیوتا کم مسئلہ مور بھیجو تم بھی میری سپورٹ کرو تین دیوتا اور میرے ساتھ تین وائو دیو کام دیو اور ایک دیوتا ہو رہا ہے کام دیو وائو دیو اور ہا نہیں کام دیو اور وائو دیو ان کی بات کرتی کہتی یہ دو دیوتا میرے ساتھ بھیج دیں کام بڑا مشکل ہے یہ کام ایسے ہو نہیں سکتا اگر یہ دیوتا میرا ساتھ جب تک نہ دیں اب میں بتاتا چلوں کہ یہ وائو دیو کیا ہے اور یہ کام دیو کیا ہے یہ کام دیو جو سٹارٹ میں آپ پہلی دیکھ رہے تھے تصویر جس جو ایک لڑکی کے ساتھ اڑ رہا تھا رتی نامی جو خاتون ہے اس کے ساتھ وہ وہ کہاں یہ والی جو تصویر اس وقت آپ کے سامنے سلائیڈ پہ موجود ہے اس سلائیڈ کو ترہا غور سے دیکھئے گا اس نے یہ کام دیو وہ دیوتا ہے جس نے رتی نامی ایک خاتون کو پیدا کیا تھا اور شیو جی کریشن جی ان کے سیمن ڈراؤپ ہو گئے تھے اس کو دیکھتے ہیں ان کے پانی گر گیا تھے یعنی کہ خداوں کے پانی چھوڑ گیا تھے یہ وہ دیو ہے یہ ایسا دیوتا ہے سیکس کے لیے یہ سیکس کروانے کے لیے سیکس رضائر لوگوں کے اندر یہ خداوں کے اندر بھی پیدا کر دیتے ہیں علی بھائی آپ نا الفاظ کا الفاظ میں ذرا احتیاط کریں خداوں کا لفظ نہ استعمال کریں بھگوانوں کا کریں جی جی میں ماظر چاہتا ہوں میں سناتن کے خداوں کی بات کر رہا ہوں میں ماظر چاہتا ہوں سناتن کے بھگوانوں کے ساتھ یہ ہو گیا جی 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 تو یہ رتی وہ خاتون ہے اور جب اس نے ڈیمانڈ کی ڈیمانڈ دیکھے نا اب سرا کی وہ کہتی کہ بندہ تو پھر میرے ساتھ دیوتا کوئی بھیجے نا ایسا جو اس کے دل میں ایسے گندے خیال ڈالے کہ وہ ایک منٹ میں مجھ پر لٹو ہو جائے اس کو بھیجیں اس کے ساتھ نہیں میں نے ڈیوائس نہیں لگائی فرینک فرٹ صاحب کے مائک سے فرینک فرٹ صاحب مائک سینکیو سر جی جی اچھا سر اچھا دوسرا دیو وہ کہتا ہے کہ دوسرا دیو تم نے کیا کرنا چلو کام دیو کی تو سمجھ آگئی یہ دیوتا دوسرا تم نے کیا کرنا وہ کہتی ہے سمجھا کریں نا اصل ہمیں میں ایسا ہی چلے گی اس کی سامنے جا کے میں خود ہی لاحولا والا قوت ہے اگر میں نے خود ہی اپنے کپڑے کپڑے اتار دی تو اس کو شک ہو جانا ہے آپ نا وایو دیو کو ہوا کے دیوتا کو بھیجیں میں کپڑے پہلے یادے ادھے پہن کے جاؤں گی اور ایسا کریں گے آپ کہ وایو دیو جو ہے جب میں جاؤں میری چولی اڑا دے کبھی جو میری شلوار اتار دے اوپر کو اٹھا دے ہوا چلائے نا تیز سے میرے کپڑے میرا انگنگ اس کو نظر آنا چاہیے انگنگ دکھائے جا کے یہ دو دیوتا مجھے اس لیے چاہیے اور کام دے اس وقت اپنا کام کر دیں اس کے دل کے اندر جو ہے جیسے ہی اس کے دل کے اندر گھر کر دے تو پھر اس کے بعد جہاں سناتن کی پریکٹس ہونے لگ جائے گی تو جب سناتن کی پریکٹس ہوگی یہ بھی کام دے ہوئے جو توتے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اب آگے چلتے ہیں جی سناتن کی پریکٹس کے لیے پھر مین کا افرہ آگئی رام جی کے یہ ہے جی رام جی کے گروہ وشوامیتر اور پریکٹس ہونے لگی ہے مالتی ندی کے کنارے سناتن کی رام جی کے گروہ دیکھیں جی جیسے ہی وہ مین کا آتی ہے ادھر سے کام دے وہ اپنا کام کرتا ہے ادھر سے وائو دے وہ اپنا کام کرتا ہے یہ جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین کے اوپر تصویریں ہیں میں ماذا چاہتا ہوں یہ میں نے بہت اچھی تصویریں ڈھوڑ کے نکال لی ہیں تو آپ مین کا افسرہ اور مشوہ مطر لکھ کے دیکھیں ایسی ایسی گھنڈی تصویریں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ بندہ کسی کو دکھا سکتا ہے تو میں نے بڑی کوشش کر کے اس میں سے جو نیٹ اینڈ کلین جو کم مز کم کم مز کم ہیں تو یہ بھی اسی طرح کی تو یہ پھر مین کا افسرہ آتی ہے تو وائو دیو جو ہیں ان کے کپڑے اڑھانے شروع کر دیتے ہیں ان کے کپڑے اڑتے دیکھ کے ان کا آنگنگ نمائع ہو جاتا ہے اور وشوہ مطر وشوہ مطر تپسیہ تپسیہ بھول جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں میں کہاں بیٹھا ہوں اور اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر لٹو ہو جاتے ہیں اور پھر جنگل کے اندر مالتی ندی کے کنارے وہ گندم مچاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے رام جی کے گروہ ہیں نا آخر تو پھر یہ اس کے ساتھ وہ حرکتیں کرتے ہیں سناتن کی پریکٹس ٹکا کے کرتے ہیں یہاں تک کہ سناتن پریکٹس کرتے 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 ہڑتے ہی نہیں ہیں تابتہ کہ نہیں ہڑتے جب تک ایک شکونت اللہ نام کی بچی پیدا نہیں ہو جاتا یہ اس کو چھوڑتے ہی نہیں جب شکونت اللہ نام کی بچی ہو جاتی ہے تو اس وقت جو مینکہ ہے وہ کہتی ہے بھئی میں تو جا رہی ہوں مینکہ کیونکہ اس کا کام پورا ہو جاتا ہے اس کی تپسیہ بھنک ہو چکی ہوتی ہے تو اس کی تپسیہ بھنک کرنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تو جانے لگی ہوں یہ بچی چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے اور یہ گرو جی رام جی کے گرو ہیں آخر ایسے ہی رام جی نے اپنے پتا کو نہیں چھوڑا تھا ایسے ہی رام جی نے اپنی سنتان کو نہیں چھوڑا تھا ایسے ہی رام جی نے اپنی پویتر بیوی سیتا کو نہیں چھوڑا تھا گرو کے اندر سے وہ شکشہ لے چکے تھے اس نے کہا بھاڑ میں جائے یہ بچی اس نے جنگل کے اندر بھینک دیا جنگل کے اندر اپنی بچی کو پھینک دیا مینکہ بھی جلی گئی یہ بھی اپنی بچی چھوڑ کے چلا گیا یہ ہیں وہ کام جن کی بدولت رام جی یعنی کہ وشنو جی کے جو اتار ہیں وہ ان کو اپنا گروہ مانتے ہیں کی تانگے دابتیں اور ان سے دان لیتے ہیں ان سے ہتھیار لیتے ہیں ان کے پاس اپنا تو تھا کچھ نہیں آخر وشنو جی کے اتار جو ٹھہر ہے تو وشوہ مطر سے یہ کردار میں نے دو واقعات آپ کے ان کے سامنے رکھیں اچھا ایک آدمی جو اس حد تک کھٹیا ہو کہ اپنی بیٹی کو جو جنگل میں جانروں کے بیچ میں چھوڑ دے شیروں اور شیطوں کے بیچ میں چھوڑ دے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ساری باتیں مہا بھارت کے اندر یہ واقعے کے اندر موجود ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس نے چھوڑا ہے مینکہ نے بھی چھوڑا ہے اور جا کے تپسیہ کرنے لگیا اور تپسیہ کا پھل اس کو پھر مل گیا ان کے نزدیک آپ انسانوں کو مار دیں انسانوں کی جان لے لیں اپنی اولادوں کے ساتھ یہ سلوک کریں پھر بھی سناتن کی پریکٹس کا آپ کو انعام ملتا ہے آپ کے اس کردار کو دیکھ کے آپ کو سزا دینے کی بجائے آپ کی تپسیہ دیکھ کے کہ آپ بیٹھوں میں ایک جگہ پہ اور بیٹھ کے تپسیہ کر رہے ہیں منتر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو انعام دیا جاتا ہے پچھلی کرتو تے بھول جاتی ہیں تو یہ رام جی کے گروہ تھے